موسیقی جو ہمارے گیس نے بھئی ہے تو ایک بزنسمن مگر کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ وہ ہم سب کے لیے ایک سبق ایک انسپریشن بن جاتے ہیں آج کے ہمارے مہمان کچھ ہی اس طرح کے ہیں انہوں نے زندگی میں کئی مشکلات دیکھیں اور ایسی مشکلات دیکھیں کہ شاید ہمارے اوپر پڑھیں تو ہم برداشت نہ کر پائیں پرولی انسپریشن آپ کی بھرپور تعلیوں میں میرے مہمان ہے شباز تاثیر نماز بھائی بیٹھنے سے پہلے ایک شو کا ٹرڈیشن ہے ایسے تو کہ ہمارا جو گیسٹ ہے وہ شیر سناتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو شیر و شریعہ کوئی شوق نہیں ہے مگر آپ نے اتنی کتابیں پڑھی نہیں ہے کوئی اچھی کوٹیشن ہی آج ہمیں دیکھ کے چلے جائے میرے دادا اصل میں شاعر تھے تو آپ نے غلط تجربہ کیا ہے واہ میری ٹیم نے مجھے بتایا آتا ہو پھر چھوڑو تاثیر کی باتیں کب تک اس کو یاد کرو گے دشمن تک کو بھول چکے ہو ہم کو کب تک یاد رکھو گے واہ واہ شباز بھائی ایسے ہیں شباز بھائی بس 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 نمیدربیا بس 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 سب سے بڑی سٹرنٹ ہے چلیں بہترین پھر آپ شو کا آغاز کرتے ہیں اور کیسا لگ رہا ہے کہ پہلی بار آپ اتنے خوبصورت شو میں آئیں میری اصل میں پہلی بار ہے سو میں نے پہلے گئے نہیں کیا this is amazing thank you میں نے کئی آپ کی پوڈکاست دیکھی ہیں اور کئی لوگوں نے آپ سے ظاہری بات ہے سوال پوچھے ہوں گے پوری سٹوری آپ نے ریٹ کی بھی انٹرنیٹ پہ مل جائے گی اگر آپ کو سچ کیا جائے پھر بھی آپ نے کتاب لکھی تو اس کتاب میں lost to the world کتاب کا نام ہے last november میں ریلیز ہوئی اس کتاب میں ایسا کیا ہے جو ہم نے پہلے نہیں سننے لکھا ہوگا آپ سے کاغذوں کے علاوہ دیکھیں کتاب لکھنا ایک آرٹ فارم ہے بلکل وقت بھی زیادہ لگتا ہے بندہ بول لے یوزلی ہم بولتے ہیں سوچے بغیر یا ایک سیکنڈ لگا کے جواب دیتے ہیں کتاب ایک meticulous پروسس ہے ریفائننگ آپ جو لفظ لکھتے ہیں اس کو باہر باہر ریفائن کر کے کہ جو پڑے وہ اس کو ریلیٹ کر سکے اس کی فیلنگ صحیح طریقے سے لے سکے اور میری تھوڑی سی کہانی بھی ڈاک ہے تو میں نے لوگوں کو حسانہ بھی تھا رولانہ بھی تھا جو بڑی کتاب یا بیوگرفی ہوتی ہے اس کی ایونچلی ایک مووی بنتی ہے لیٹسے کل ایک مووی بن رہی ہے اس بک پہ تو کون ہوگا جو شہباز تحصیر کو پلے کرے گا آم that's a good question میں تو مطلب چاہوں گا کہ کوئی فواد خان ہوئے فواد خان کرے ہاں مگر فواد خان wants to play my kidnapper اچھا وہ کو آپ اتنے پسند ہیں تو پتہ نہیں چلتا کون ہے but main چیز یہ ہے کہ میں چاہوں گا کہ کہانی مزے کیوں ہے آپ خود کیوں نہیں کرنا چاہیں گے وہ میں نے ایک بار کر لیا آپ کر کے دیکھ چکے آپ کسی اور کی باری ہے اچھا kidnapping کی بات کرتے ہیں back in 2011 آپ اس وقت کیا کر رہے تھے جب آپ کو kidnapp کر لیا گیا میں تب بس business مطلب میں businessman تھا اور میرے والد صاحب کو فورت ہوئے 6-7 مہینے ہو گئے تھے تو ہم بہت فسے ہوئے تھے اپنے کاموں میں already تو میں جلدی دفتر جاتا ہوں میں I think صبح ساڑھے نو بجے تھے اگر آپ لوگوں کو وہ لاہور School of Economics کا پرانا campus یاد ہے m&m عالم پہ میرا بالکل اس کے ساتھ office تھا address بتانے کے ضرورت نہیں سب پہنچ جائیں گے نہیں وہ TV پہ سب کو بتا ہے تو میں ایک گلی دور بس مجھے بندوں نے حملہ کی ہے اور injection لگائے ہیں اگلی بار میں اٹھا وزیرستان اٹھے تو آپ وزیرستان میں تھی کونسا ایسا injection �� وزیرستان جانا ہو تو جہاز نہیں چاہیے اچھا آپ اٹھے تو آپ وزیرستان میں تھے اور کیا لوکیشن تھی مطلب کسی گھر میں تھے یا آسپٹل میں تھے کدھر تھے تو انہوں نے مجھے اپنے جیل میں مرکز کے اندر ایک جیل میں رکھاوا تھا بہت آپ کو یہ ہماری طرح پولیس یا فوج نہیں ہے کہ ان کے پاس پراپر فسیلٹیز ہیں اڈیالا یا اس طرح کی جگہیں تو یہ بیسکلی جہاں بکریوں کو زبا کرتے ہیں ان کمروں کو ہی اپنے جیل کی طور پر استعمال کرتے ہیں تو میں جب اغواہ ہوا تھا چھبیس اگست تھی تو رمضان دو یا تین عید دو تین دن دور تھی دور تھی رمضان تو بیسکلی جس کمرے میں مجھے رکھا تھا وہاں وہ زبا ہونے والی بکریوں کو میرے سے پہلے تو میں ان کی پھر نئی زبا ہونے والی بکری بکری زبا نہیں کر بکرا یہ انہوں نے چیکھیا ہو بکری نہیں کرتے ہیں اچھاٹ کرتے ہیں دانو ٹھیک ہے نہیں میں نے سنا کہ آپ کی جب موومنٹ ہوتی تھی تو وہ آپ کو کھلا نہیں لے کے جاتے تھے ڈھکی لے کے جاتے تھے برخے میں برخے میں کیسا فیل ہوتا تھا سگرٹ پینے میں تو مشکل ہوتی ہو اور برخہ اچھلی میں بتا نہیں سکتا لیکن میں نے ایک بار ان کو کہا ہم جب وہ جیت سٹرائکس ہوتے تھے یا ڈرون سٹرائکس ہوتی تھی تو یہ سارے بھاگتے ہیں ہم سارے ایک ساتھ بھاگتے ہیں ہم ایک ٹیم بن چکے تھے جب جان کے لئے بھاگنا ہوتا ہے تو کیڈ نیپر اور کیڈ نیپی نہیں دیکھتے تو یہ مگر اس طرح بھی نہیں تھا کہ مجھے اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے تو مجھے برخہ پناہ کے کہتے تھے کہ بھاگو تو دو بار تین چوتھی بار میں نے ان کو خود کہا کہ آپ کو نہیں لگتا تھوڑا عجیب ہے کہ بوم گر رہے ہیں اور چھے بندے بھاگ رہے ہیں ان کے پیچھے ایک عورت نے برخہ اوپر کیا ہمیں ایسی اچھا لگتے ہیں میری بیسکلی میرے جو اگواکار تھے وہ وہ کنونس تھے کہ جو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں اگر وہ مجھے کہیں ڈیٹیکٹ بھی کر دیں تو مطلب ہمیں ہٹ کریں گے تو اس لئے وہ کہتے تھے کہ یہ اس برخے کی بڑی اہمیت ہے یہ تمہیں لہور سے وزیرستان سے افغانستان سے بموں سے بچا کے اس نے تمہاری حفاظ دیا ایسا سوینئر وہ برخہ لے کر تو نہیں آیا اچھا کمفورٹبل ہو گئے تھے برخے کے ساتھ اب آپ کو پتا ہے کس طرح موف کرنا ہے برخے میں ننجا موفمنٹ کبھی ایسا ہوا ہے لہور میں کراؤڈ سے بچنے کے لیے شہواز بھائی ایسا کریں گے کہ ہم کراؤڈ کی طرف چلیں گے اور کراؤڈ کے پاس بہترین آپ کے پاس کوئیسٹنز ہیں تو بھائی کون ہے پہلے السلام علیکم والیکم السلام کیا نام ہے آپ کا عیشہ الوی عیشہ کیا کرتی ہو تم گریڈیویشن کر رہی ہوں گریڈیویشن کر رہی ہوں کس چیز میں کر رہی ہوں مسکم مسکم سوال پوچھو جی سر میرا اسلام علیکم میرا کچھنا آپ سے یہ تھا کہ جب آپ ریلیز ہوئے تھے تو آپ ماشاءاللہ کافی ہلتھی تھے لیکن اب آپ کو کیا آپ کی وائف آپ کا خیال نہیں رکھتی اچھا جب آپ واپس آئے تو everybody was expecting کہ کافی کمزور سے ہو مگر you're physically not that in that bad shape تو اب آپ تھوڑے سے lean ہو گئے تو exercise کی آگے واپس آپ نے اچھا کافی فانی کہانی ہے basically میں واپس آنے سے چھ مہینے پہلے ایک افغان طالبان کے جیل میں تھا پہلے میں اسبیکیوں کے ساتھ تھا جو زیادہ دائش کی طرف تھے اوکی تو جب میں افغانی جیل طالبان کے جیل میں گیا تو وہ کھانا بھی دیتے تھے نہانے بھی دیتے تھے باتھروم بھی جانے دے مطلب وہ مجھے کسی قسم کا کھانا نہیں دیتے تھے تو سروائیف کیسے کرتے تھے بغیر کھانے کے میں اسبیکیوں کے ساتھ تھا تو میں بالکل میری ہڈیاں آگئیں تھے اب الحمدللہ exercise بھی کر سکتا ہوں مجھے جب میں واپس آیا تھا میرے سامنے آپ کھانا ڈالیں تو میرے سے کنٹرول نہیں ہوتا اگلا question اس کے بعد assalamualaikum والaikum السلام گورنر رہے ہیں آپ politics کی طرف کیوں نہیں آئے کیوں نہیں آئے میری فیملی میں بہت لوگ politics کی طرف نہیں ہیں میرے جو دادا تھے محمد دین تاسیر وہ ایک شاعر تھے ایک رائٹر تھے اسلامیہ کالج کے پرنسپل تھے جو میرے خالو دادا تھے وہ فیض احمد فیض تھے انہوں نے میرے والد صاحب کو بڑا کیا اور وہ بھی ایک سیاسی آدمی نہیں تھے مگر سیاسی کومنٹیٹر ضرور تھے اور میرے والد صاحب بھی ایک بزنسمن تھے ایک سیول سوسائیٹی کے ایکٹیوست تھے اور یہ politics ان کو بہت مطلب زندگی میں انہیں فورٹیز ہی ڈسکاورڈ ایٹ بکوز وہ زیاہ الحق کے خلاف لڑے تھے اور پھر گونرشپ ان کو انوائٹ کیا گیا تھا میں نے ان کی سیاسی زندگی صرف آخری وقتوں میں دیکھی تھی لمبی کہانی ہے مگر مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے اپنے ملک کو کانٹریبیوٹ کرنا ہے تو بزنس اور پرائیوٹ بہتر ہوتا ہے پرائیوٹ لیے کام کرنا بزنس کے لوگوں کو امپلوئی کرنا اپورٹونٹی کرنا یہ زیادہ بہتر یہ میری اب بہش آزوی اس میں تو سکیل ہمیشہ لیمیٹی رہے گا آپ ماسس کو کس طرح کیٹر کر پائیں گے ایز انڈویجول جی دیکھیں میرے والد صاحب نے کمپنی کھولی تھی نائنٹی سکس میں جو شاید آپ لوگ نہ جانتے ہوں بھر اس کا نام تھا ورلڈ کول اور اس کمپنی کا کونسپٹ یہ تھا کہ ہر پاکستانی کو انٹرنیٹ اور ٹیلیویجن سستی سستی قیمت پہ مل جائے کیونکہ اس سے پہلے یہ چیز تھی نہیں اور ہم نے یہ کر دیا so we managed to impact the lives of millions of people through our business very well put so I میری faith اس میں آپ کر سکتے اگلا سوال السلام علیکم علیکم اسلام کیا نام توبہ نواز توبہ کیا کرتی میڈیکل کی سٹوڈنٹ میڈیکل کی کس قسم میڈیکل کی بھائی انٹر کر رہی ہو میڈی سوال پوچھو میرا آپ سے کوششن ہے سیدھا جی دیریکٹ جی اگر آپ کو پنجابی پنجابی میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں مجھے پنجابی اتنی اچھی آتی نہیں کوشش کر لوں ڈون کو گیارہ ملکوں کی پولیس ڈھون رہی ہے ڈون کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے اس ٹرانسلیٹ کر ڈون کو گیارہ ملکوں کی ڈون 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 گیارہ ملکوں پولیس لب رہی ہے لب رہی ہے لب رہی ہے لب رہی ہے ڈون پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے اوے اسلام علیکم جی والیکم اسلام کیا نام ہے سیر میرے نام حرون اور میں فزیکس ٹیچر ہوں فزیکس ٹیچر ہے سیر میرا کوسٹن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ہی کٹنیپ کیوں کیا گیا تھا آپ کو ہم مر گئے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ آپ کو تین چار سال اپنے ساتھ لے کے پھرتے رہے ہیں ان کی کیا ڈیمانڈز تھی اور کیا وہ آپ نے کبھی پوری کرنے کی کوشش کی یا اس میں کیا مشکل ان کو درد ہے کڈناپرز کا آپ نے کبھی ان کے بارے میں سوچا کبھی پہلی بات بھی کہ میں ان کے ساتھ پھر نہیں رہا تھا چلو چلو طالبان وہ بیٹھے لے وہ بیٹھے لے بیٹھے لے بیٹھے لے بیٹھے لے تو جس دن انہوں نے مجھے پہلی اور مجھے اس کا بھی جواب نہیں پتا کیوں انہوں نے اور لوگوں کو میں تو ان کو پہلے ان کو لگا کہ اگر ہم سلمان تاثیر کے بیٹے کو اغوا کریں تو حکومت اور جو فوج ہے وہ بہت شرمندہ ہو جائے گی اور اس شرمندگی کو پلے کرتے وے انہوں نے ایک ٹریزی رینسم مانگا کتنا رینسم تھا چار عرب روپے اس وقت تھا جو سکسٹی فائی ملین دولر تھا اور اس کی ایک بڑی فنی کہانی ہے جب روپی 82 سے 92 پہ 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 تو میرا جو نیگوشیییٹر تھا وہ ساؤتھ کوریان تھا جو کڈناپ نہیں نیگوشیییٹر تو اس نے میری والدہ کو فون کیا اور اب تین سال ہو چکے تھے اور کچھ بھی ہو رہا تھا تو کہتا میڈم ہماری جو ڈیمانڈ تھی ڈالر کے ساتھ ہیج تھی تو اب دس روپے کی انفلیشن ہوگیا تو ہماری وہ ہی ڈیمانڈ ہے مطلب چار ارب 65 ملین یہ نہیں کہ آپ کو 50 ہوگیا تو مطلب اس طرح کی بے حکوم مجھے بتائی نگوشیٹر ساؤتھ کورین کیڈنیپر اسبیک آپ کیڈنیپی اردو بولنے پالا یہ بات کیسے کر رہتے ہیں آپ لوگ اچھا میرا جو کیڈنیپر تھا وہ تو پڑھا تھا ایک مدرسے سے کراچی اس کو تو اس کی اردو بہت اچھی لیکن جو باقی تھے ہم سائن لانگویج اور کبھی کچھے کچھے میں نے اسبیک اور پشتو بھی سیکھ لی مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی یہ بول رہا ہے لیکن پھر مجھے پتا چلا میں 6-7 لفظ پشتو کے بول رہا ہوں دو تین کرو بولے مار اسبیک کی سائن لانگویج ہاتھ انبیلیویبابل چیز وہ بھی بندے وں پانی غلط کر سکا کہ کیوں ان کی اتنی ریڈکیولز ڈیمانڈ تھی پھر جو ایک ساتھ پھرنے کی بات آئی ان کے کچھ اصل میں بندے ہماری سیکیورٹی ایجنسی ہم لوگ اپنے سیکیورٹی ایجنسی کو بڑا ٹارگیٹ کرتے ہیں کہ وہ یہ نہیں کرتے وہ یہ شاید جو ان کو کرنا لیکن جو وہ کام کرتے ہیں وہ صحی کرتے ہیں انہوں نے پہلے دن ہی تین میرے اغوا کاروں کو اٹھا لیا اور ان تین بندوں کی وجہ سے میری زندگی جو ہے میں ہستا ہوں اس کے بارے میں مگر بہت ایسے لوگ ہیں ہمارے پاس بھی تین ہمارے پاس تین مگر میں بہت کیا جاتا ہے ان سے نہیں پوچھا جاتا آپ دین کیا آپ مسلمان ہیں ان کو بتایا جاتا ہم کیا سوچتے ہیں آپ کیا ہیں اور ان کا قتل ہوتا ہے اگر یہ ڈیمانڈز میٹ نہ ہوئیں اور یہ امیر لوگ نہیں ہوتے یہ ایک آدمی تھا وہ بادام بیچنے والا تھا اندرون شہر اس کو بیچارہ نہیں دے غریب آدمی تھا وہ نہیں دے سکتا اور انہوں نے تین مہینے میں اس کو زبا کر کے اس کو باڈی واپس گھر بھیجی تو شکر ہے میرے ساتھ پھرتے رہے تھے کیونکہ بہت بہت خطرناک لوگ ہیں اور ان کے دل میں کسی کے لئے رہے اچھا اس میں ایک اور کوششن جو آپ کو ہوپ دلاتی تھی کہ واپس میں اپنی فیملی کے پاس چلا جاؤں گا یہ اچھا سوال ہے حارون حیث ہٹ تنیل اصل میں جو سچ بات ہے ایسی سچویشن آپ کو اتنا ناومید کر دیتی اتنا ہوپلس کر دیتی ہے کہ آپ کبھی آپ کو خوشی کا وقت یاد رہتا اور اگر کسی طرح یاد آتا یا کسی اپنے جس سے آپ پیار کرتے ہو ان کی آواز بھی آپ کو یاد آتی ہے تو بہت بہت مطلب میں آپ کو بتاؤ اتنا مشکل وقت ہے اور اس میں آپ کو صرف ایک چیز کہ جب میں سب سے ناومید تھا اپنی زندگی میں کہتا ہے ہم تمہیں لاکھوں لاکھوں سائنز دکھائیں گے مگر تمہارا دل اتنا سخت ہے تم قبول نہیں کرو تو مطلب کہ ہم بیٹھے بیٹھے اپنی عام روٹین میں بھی اللہ کے موت سے ہوتے ہم بس ان کو کنسیڈر نہیں کرتے میں نے قرآن مجید کھولا اور میں پڑھ سانسوں میں ہم اس عذاب میں بھی پاس جائیں میں نے اس کو ریسرچ بڑھا کرنا شروع کی اور میرے پاس لائبری نہیں تھی تین چار ٹیرررس کی کتاب تھی اس میں سے ایک تھا سید کتب جس نے مسلم برادر ہوت کو بنایا تھا اس نے سو غلط باتوں میں خوبصورت بات کی تھی وہ کہتا تھا کہ نا امیدی یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے میریکل میں یقین کرنا چھوڑ دیا تم تو ایک ذات ہو عربوں ذات عربوں تم جیسے یہ ایک دنیا ہے اس طرح کی لاکھوں کڑوڑ صرف اس سولر سسٹم میں اتنے زیاد ہیں اور تم اس دنیا کی ایک کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تو تم نے کیسے اس اندھیر کمرے میں سوچا کہ میں ادھر نور نہیں ڈال سکتا یہ ہی تو میری تاکت بہت بہت شیئی بہت تو میں کبھی وہ لفظ نہیں بھولا اور میں اس دن ایک میں میں قسم کھائی تھی کہ جو بھی ہوتا وہ صرف انسان کی بہتری کے لئے ہوتا ہے چاہے آپ کی جان بھی چلی جائے اس میں اللہ نے بہتری رکھی بہت شیئی بہت شیئی آرون بھائی لیجی واپس آئی آستہ منائے کہیں نہیں جائے آلیان اگر آپ میری کہانی اور میری کتاب پڑھیں تو آپ پتا چلے گا کہ سب سے خطرناک ساس ہی ہوتی تو ایک ساس نے میری جان بچائی تھی اچھا یہ بھی ایک ایپورڈنٹ کہانی ہے ایک ساس نے آپ کی جان بچائی ایک ساس نے ساس بچائی بچائی ادھر ازاو ویلکم پیکٹ آسلام منائے امین کانورسیشن شہباز تاسیر شہباز بھائی ابھی ہم آرڈینز کی طرف دوبارہ چلیں گے پوری تسلیل نہیں ہو پائی یہ میری کون ہے میرے ساتھ اسلام علیکم والیکم السلام کیا نام آپ آمنہ کیا کرتی تائیٹ پونی بنائی ہوگی آپ کو خوف نہیں آتا کہ آپ ایک دن گنجے ہو جائیں گے بہت ہی انہوں نے ٹیکنیکل سوال پوچھ لیا قوم کا بہت فائدہ ہو جائے گا اس کے جواب سے ابھی ہوا نہیں ہوں تھوڑے سے لائٹ مگر نہیں مجھے صحیح لگتا ہے بہت ٹائیٹ بہت باندھی بہت دھئی کی تھیلی اس طرح سے ہم تھوڑا سا دوش کرتا مجھے مجھے میڈم اکیلی آئیں نہیں میرے ہزبین ساتھ ہیں میری بات کر رہے ہیں میں ان سے بات کرنے ساتھ اسلام علیکم سیر والیکم اسلام آپ کیا کرتے ہیں سر بزنس ہے پولٹری انڈسٹری سے پولٹری مرگیوں کا گام ہے آپ ہاں جی ہاں یہی ہوگا پولٹری میں اور کیا آرہے ہیں ہاں جی ہاں جی سر یہ بالوال آپ کے خود ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ آج اس طرح بنیں گے آپ خود ڈیسائیڈ کرلیتے ہیں نہیں اتنی ازادی ہے شکر اللہ اتنی ازادی ہے اتنی ہے یا اس سے عدد بھی بس اتنی کی ہے بس بال آپ خود بنا سکتے ہیں جی جی اللہ آپ کے زندگی میں آسانیاں پیدا کرے آمین 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 بابی آپ بھی زندگی کی دعا کی ہم نے یہ انڈریکل شکریہ 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 کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں نہیں بس یہی سوال تھا جو یہ بھی اجادت نہیں ہے نہیں جو اسلام علیکم والیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا عبداللہ عبداللہ کیا کرتے تو میں ایف اسی کر رہا ہوں میڈیکل میڈیکل کوئی پیڑھو میڈیکل کے سٹوڈنٹو شاہ بش کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہو جی میرا سوال آپ سے ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ تو مطلب دو تین ہفتے کرکٹ کھلے تو ہمارا تو رنگ بلکل کالا ہو جاتا ہے تو آپ اتنے سال طالبان کے ساتھ جو سفر کرتے رہے تو آپ کا رنگ کیوں نہیں ایسا ہوا آپ کو کوئی کریمہ لگاتے رہے ہیں اصل میں باہر باہر اگر آپ بیٹھے ہو تو شاید سورج کے ساتھ انٹریکشن ہوئی لیکن میں تو چھے چھے ساتھ ساتھ مہینے سورج نہیں دیکھتا تھا تو میں بند کمرے میں تھا تو میرا ایکچلی یہ بھی بہتر رنگ ہے میں تو بلکل ہی وہ سفید اس طرح ہو گیا تھا جیسے اور باہر جاتے وہ ایسی برکہ پہنتے تھے باہر برکہ پہنتے تھے اور ایک مجھے یاد ہے چھے ساتھ مہینے بعد جب پہلی بار میں نے سورج دیکھا تھا تو وہ تو اس طرح تھا جیسے کسی نے مطلب سپوٹ لائٹ کی نیچے بلکل آنکھیں بھی نہیں کھول رہی تھی اسلام علیکم والیکم السلام کیا نام ہے آپ کا زینب زینب کیا کرتی ہو تم میڈیکل کی سٹوڈنٹ ہوں تم ہی میڈیکل کی سٹوڈنٹ ایس کتنے مریض ہیں اس ملک میں اتنے ڈاکٹر بن رہے ہیں بات کو سوال پوچھو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ پانچ سال تالیبان کی قید میں رہے ہیں ماشاءاللہ سے آپ کی شادی کو دو سال ہو چکے ہیں تو آپ کو زیادہ ڈر اپنی وائف سے لگتے یا تالیبان سے لگتا تھا کس قید سے پوچھنا چاری لڑکی زیادہ ڈر لگتے اتنا انفیر کمپیرزن ہے اور بیٹی بھی ہیں سامنے کچھ کہے بھی نہیں سکتے وہی جیسے انہوں نے جواب دیا تھا کچھ چیزوں کی اجازت بھی نہیں ہوتی جواب دے لیکن دیکھیں اگر آپ میری کہانی اور میری کتاب پڑھیں گی تو آپ کو پتا چلے گا کہ سب سے خطرناک ساس ہی ہوتی ہے تو ایک ساس نے میری جان بچائی تھی اچھا یہ بھی ایک ایمپورڈنٹ کہانی ہے کہ ایک ساس نے آپ کی جان بچائی ایک ساس نے ساس بچائی جیسے وہ کیا خصہ تھا تو جو میرا اگواکار تھا اس کا نام تھا محمد علی باکسر کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں تھی مگر آپ کو پتا ہے کہ یہ بڑا کومن نام ہے اس نے جس عورت سے شادی کی تھی اس کی ماں کا وہ محمد طاہر فاروق کی بیوہ تھی کی بیوہ تھی اور محمد طاہر فاروق جیسے اسامہ بن لادن القاعدہ کے لیے محمد طاہر فاروق اس بیکیوں کے لیے تھا اس نے یہ گروپ بنایا تھا اور وہ طالبان کا امیر المہاجرین تھا مطلب کہ جو بھی مہاجر ہیں ان کا امیر بہت پاورفل آدمی تھا ڈرون سرائک میں مارا گیا تو اس کی بیوی نے جب میں ٹوچر ہو رہا تھا اور میرے جسم سے گوشت نکال رہے تھے تو میں بہت بہت زیادہ بلیڈ آؤٹ کر رہا تھا تو اس وقت اور آپ کو سمجھ دائے گا کہ یہ جیسے ہم لوگ بھی پردہ سمجھتے ہیں اپنی سوسائٹی میں ہم بھی کنزرویٹیو لوگ ہیں مگر ان کا پردہ سسٹم بہت فرق ہے بہت بہت سخت اور بہت فرق ہے تو یہ ایک ناممکن بات ہے کہ کبھی کوئی خاتون مرد کے سامنے آئے یا مرد اس کی آواز تک سن سکے یہ ناممکن بات ہے یہ کیسے کرتے ہیں لوگ یہ لٹری سسٹم ٹائپ ہے کیونکہ میں چیخ رہا تھا اور میں اتنی درد میں تھا یہ عورت وہ سارے بیریئرز توڑ کے آئی اپنے سان ان لوگ کو کہنے کہ جو بھی تم کر رہے ہو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور یہ میرے گھر میں ہے تو میرے گھر میں اس کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہو سکتا مطلب اس دن کے بعد بھی ساس کا اکرام بڑھ گیا ساس کی اہمیت اور اس نے مجھے ٹوٹ پرش دیا ٹوٹ پرش دی میں نے دو سال کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس شیمپو شاور لینے کی اجازت باتھروم یہ چیزیں جو ہم بہت عام سوچے ہیں اور گانٹڈ لیتے ہیں جنہیں ہم تو یہ سب کچھ اس نے مجھے دیا اور اچھلی سب سے جو بڑی نعمت میرے لئے اس وقت تھی اور یہ بھی اللہ کی طرف سے یہ ایک حسان تھا وہ جو اس گھر کے بچے تھے وہ ان کے ساتھ مجھے انٹریکشن کی اجازت ملی جس کا میں آپ کو بتاؤں گا چار پانچ چیزیں تھیں جنہوں نے شاید مجھے بچایا ہے تو ان میں سے یہ ایک بہت بہت بچوں کے ساتھ آپ انٹریکشن ان کو پڑھاتے تھے ان کو اردو سکھاتا تھا کہانیاں بتاتا تھا وہ باتیں جو کسی سے بھی نہیں مطلب بندہ مطلب میں بالکل اکیلا تھا تو ان کو ٹرائولز کا بتاتا تھا اور ملکوں کا ہسٹری کا پینٹنگ کرتا تھا ان کے ساتھ تھوڑی سی انگریزی بھی سکھانی کوشش کی بہت مشکل تھی تو آپ کی ان باتوں سے وہ ناراض تنیوں تھے طالبان نے کیا لبرل آٹس سکھا رہے ہونے نہیں وہ نہیں ہوتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ایکچلی بس وہ ہی سکھا رہے ہیں لینگویج ہی سکھا رہے ہیں میری جو ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتی تھی اس سے وہ بہت ایرٹیٹ ہوتے تھے کیونکہ میں آخر وقت پہ ان کے ساتھ ہیڈ آن ڈیبیٹس اور مطلب مذہب کے اوپر اور کیونکہ میں کہتا تھا میں نے تو یہ کہیں بھی نہیں پڑھا جو تم لوگ باتیں کرتے ہو تو اس کے اوپر ہماری بہت ہوتی تھی لیکن میں آپ کو ایک صحیح بات بتا رہا ہوں اور یہ ہم سب کو سمجھنی چاہیے کہ میں طالبان کے ساتھ وہ باتیں کر سکتا تھا مذہب کے بارے میں دین کے بارے میں جو شاید ہم میں سے ہم سب لوگ ڈرتے ہیں ایک دوسرے سے بھی کرنے کی پتہ نہیں کیا وہ سمجھے گا اور کر لے گا وہ لوگ بھی اس پہ بہت وہ کہتے تھے کہ جو ڈیبیٹ ہے وہ کرو جو ہارا وہ ہارا جو جیتا وہ اس کی رائے صحیح تھی مگر فیکٹ پہ ہوئے گی اچھا یہ اتنا تھا یہ لیکن اوزبیکس میں نہیں تھا اوزبیکس میں بھی تھا میں اوزبیکیوں کے ساتھ ہی تھا اب ان میں بھی تھا ڈیبیٹ کر رہے تھے اچھا آپ ایسا ہے شہباز بھائی کہ آرڈینس میں صرف سوال نہیں تھے کچھ ٹیلنٹ بھی پڑھا ہوا ہے اور موڈ کو تھوڑا لائٹ کریں گے ہم آپ ایک خوبصورت سنگر موجود ہیں ان کے پاس چلیں گے السلام علیکم وعالیکم السلام عثمان کیا سنائیں گے آپ میں اسے جاد علی کا سنگ سناؤں گا جاد علی کا سنگ ہاں سے کھلے نے تیریاں یاد آنے آمل سجڑا فریاد آنے میڑے دل دا سونا تک بیڑا دردان ٹھکانا لبی آئے تو نہ بچھڑ کے ملیو چند سجڑا سا سارا زمانہ لبی آئے آلہ لبی آئے تسویر بڑا کے میں تیری جیوان دا باہانا لبی آئے تو نہ بچھڑ کے ملیو چند سجڑا سا سارا زمانہ لبی آئے بہت آلہ 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 میں ساتھ موجود ہیں شہباز تاسیر شہباز بھائی وقت ہوا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک چھوڑا سا گیم کھیلا جائے گیم کا نام ہے ڈھائی سیکنڈ کا معاملہ لڑکوں کے دل کے بہت ہی قریب اس گیم میں ہو گئی ہے کہ آپ کے ساتھ ہم کچھ سوالات پوچھیں گے ریپڈ فائر راؤن ٹائپ ہے لیکن سوالات ایسے ہیں کہ ان کے جوابات آپ نے غلط دینے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ڈھائی سیکنڈ کے اندر دینے فار ایکزمپل میں آپ سے پوچھوں یہاں کتنے لوگ ہیں آپ کہہ دیں پانچ مگر آپ نے ڈھائی سیکنڈ کے اندر کہنا ہے اگر ڈھائی سیکنڈ ایکسیڈ کر کے تو بزر بجے گا یہ پہلا سوال آپ کے سر پر کتنے بال ہیں آٹھ سو نووے آٹھ سو نووے بلکو صحیح جواب آپ سمندر میں کیا ہو رہا تھا تیز پانی تیز پانی برقے میں آپ نے کیا محسوس کیا گرمی دل ٹوٹتا ہے تو کیا آواز آتی ہے یہی جو ابھی آئی تھی سورج کا ٹیمپریچر کیا ہے سیون تھاؤزن ملین ڈگریز چھ سال میں کیا بدل جاتا ہے موسم سائری بات اتنا تو بدلنا چاہیے ٹھیک ہے ڈھکار روکنے کے لئے کیا کرنا چاہیے مو باندھ یا ڈھکار بہت شرارتی ہوتی ہے مو نہ کھلا ہونا تو پھر وہ کہیں اور سے نکر جاتی ہے وزیرستان میں رات میں کیسی آوازیں آتی ہیں بالکل سائلنس یہ آوازیں تو نہیں آتی ہوں گی بیگم پکڑنے تو کیا بہانہ کرنا چاہیے معافی مانگو ٹھیک ہے پیروں میں گئے پیروں میں گئے پیروں میں گئے کوئی بات نہیں گئے کیا چیز زور سے آئے تو کر دینی چاہیے عواز بہت چاہیے لہا جواز بھائی کریں دارے ہونے چاہیے پریلینٹ جواز بھائی وہاں پر آپ جب تھے ان کی قید میں تو ظاہری بات ہے ان کے اوپر تو کنٹینیسلی اٹیک ہو رہے تھے دو سوال ہیں میرے ایک تو میں آپ سے پوچھ ہوں جب ڈرون اٹیک ہوتے تھے تو آپ بھاگتے تھے کیا پتہ گیس چلتا تھا ڈرون ہو رہے ہیں ہم نے سنایا ڈرون تو نظر ہی نہیں آتے دوسری چیز یہ کہ جب آپ لوگ بھاگتے تھے جب سب ہی بھاگ رہے ہیں تو آپ سائیڈ پر کٹ کے کئی اور کیوں نہیں نکل رہے تھے ان کے ساتھ ہی کیوں چلے جاتے تھے یہ تھوڑا سا کامپلیکیٹڈ دیوار ہے پہلی بار ڈرون سے نہیں ہم بھاگتے تھے ڈرون سے کوئی نہیں بھاگتا وہ جیسے آپ کہہ رہے تھے وہ ایک سویلنس ہٹ ہے تو وہ بس آپ کو وہ ہٹ کرتا ہے پتہ بھی نہیں چاہتا وہ بس آپ یا تو اللہ کے پاس گئے ہیں یا بہت زخمی کہیں اٹھیں اور میرے ساتھ دو بار یہ ہوا تھا آپ کا سوال تھا کہ میں ایک اور ڈریکشن میں کیوں نہیں گیا تو وزیرستان ہماری دنیا سے بہت دور ہے بہت دور ہے اور آپ کہاں جائیں گے کتنی دیر جائیں گے کدھر جائیں گے کوئی ڈریکشن نہیں ہے حالات میں آپ کو مار دیں تو یہ بڑی عجیب بات ہے لیکن میں سب سے سیف ان لوگوں کے ساتھ میں اپنے آپ کو نہیں ٹرسٹ کرتا تھا اپنی زندہ کبھی آپ سے کبھی کسی نے پوچھا کہ اپنی جان میرے ہاتھ مطلب دیو ٹرسٹ می و دیور لائف یہ ایک بڑا عام سمال ہے اگر میرے سے کوئی پوچھے نہ یہ تو مجھے اس سیچویشن کا پتہ ہے میں کبھی بھی اپنی زندگی کسی اور کے ہاتھ میں نہ چھوڑوں مگر یہ وہ واحد لوگ تھے جن کی ہاتھ میں میں بلائنڈ ان کو فالو کرتا تھا کبھی سوال تک بھی نہیں پوچھا جاز بھائی وقت آ چکا ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے ٹیلنٹس کو ایکسپلور کیا جائے ہمارا ایک سیگمنٹ ہے اس کا نام ہے بناوٹی اس کے گفتنگ پارٹنرز ہیں انہوں نے آپ کے لیے کچھ سامان گفت ہمپر بیجے آپ کے ساتھ جائے گا آپ کچھ بھی کرنے جائے گا ہوگا یہ کہ یہ آپ کی سکیچ بک ہے یہ آپ کا رہا مارکر یہ پکڑی ہے اور یہ رہی میری سکیچ بک اور یہ رہا میرا مارکر ہمارے درمیان ہے کمپٹیشن ہوگا یہ سکرین پر ایک تصویر آئے گی وہ یہاں پانچ سکنڈ تک رہے گی جیسی آئے گی یہ لوگ 5 4 3 2 1 کریں گے وہ غائب ہو جائے گی پھر ہم ہاں پاس 30 seconds ہوں گے اچھا we can't do it while it's coming نہیں چلو پھر دکھا کیا ہے oh god 4 3 2 1 ٹھیک ہے تو پھر دکھوں گے 5 6 7 8 5 4 3 2 5 4 5 5 6 7 8 5 5 5 آپ کی دیکھ کے تو عمر جائے گی وہ شاید سے آپ دکھائیں پہلے میں تو تب بچ جاؤں گا کافی سے ملو رہے میں نے لڑکی کی ساس بنائی ہے اچھا ایک اور ہوگا محاولہ جب تک میں جیت نہیں جاؤں گا میں کرتا رہوں گا دیکھو کٹا 5 3 2 1 دیکھو 2 3 2 3 3 4 5 6 7 6 8 9 9 10 11 11 12 12 12 12 12 14 11 12 14 15 15 15 15 16 15 16 17 شہباز بھائی نے اچھی بھی جائیں تعلیہ ہو جائیں جن کیا خیال ہے میں ہوں وہ پیکاسو وہ تعلیہ ہو جائے شہباز بھائی اس والی کے آپ سائن کر دیجئے گا میں بھی یہاں سائن کر دیتا ہوں اور یہ تصویر بنے گی زینت ہماری وال آف شیم کی شہباز بھائی یعنی بہت بہترین ماشاءاللہ آرٹ جو بھی ہے یہ اس کو جو بھی آپ کہتے ہوں میں اس کو جج نہیں کروں گا مگر فلپس والے چاہتے ہیں کہ آپ کو اس بات پر بھی گفت ہم پر لے شہباز بھائی شہباز بھائی آپ کی سٹوری انسپریشنل ہے میں تو کئی بار گوز بمس موجود تھے اور ایک دردنای ٹرومیٹک ایکسپریئنس ہے شہباز بھائی شہباز بھائی ہم نے تھوڑا سا اس کو کوشش کیا لائٹر موڈ میں رکھے بچوں نے لوگوں نے بڑوں نے خواتین نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور ان کو اندازہ ہوگا کہ ہم جن چھوٹی چیزوں کو فور گرانٹڈ لیتے ہیں وہ کتنی امپورٹنٹ ہے ہماری لائف میں جانے سے پہلے میں کرتا ہوں کمال کی بات آج ہی کمال کی بات ہے ہوب پہ تو ہوب یعنی امید اور وہ امیدی شاہد تھی جس نے آپ کو پانچ سال شہ سال سروائیف کروایا اور یہاں تک لے کر آئے تو ہوب کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہوب sees the invisible feels the intangible and achieves the impossible یعنی وہ امیدی ہے جو آپ کو اندھے کی چیزیں بھی دکھا سکتی ہے وہ چیزیں محسوس کرا سکتی ہے جو آپ محسوس نہیں کر سکتے اور impossible چیزیں بھی اچیف کروا سکتی ہے یعنی ناممکن کو بھی ممکن منا سکتی ہے گڑیوں میں آپ کے تقریباً بارہ بچنے والے ہیں رات کے بارہ بجے شواز بی کیا کرتے ہیں میں سویا ہوتا ہوں آپ بھی سویا ہوتا ہوں اللہ حافظ